چینی ٹیکسٹائل فرم دو ہزار افراد کی تربیت کرے گی اور انہیں ملازمت بھی دی جائے گی چینی ٹیکسٹائل کمپنی کے جانب سے گلگز بلدستان حکومت کے ساتھ دو ہزار افراد کی تربیت اور انہیں لاہور میں اپنی فیکٹری میں ملازمت فراہم کرنے کے معاہدے پر تسخت کیے گئے چینی کمپنی کے مینجنگ ڈریکٹر کیرنچن اور گلگز بلدستان حکومت کے نمائدے نے معاہدے پر تسخت کیے پاکستان میں چینی سرماکاری لانے میں اہم کردار ادا کرنے والے بزنسمن کمر باوی بھی اس تقریب میں موجود تھے اس موقع پر کیرن چن نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ معاہدے کے مطابق دو ہزار افراد کا انتخاب گلگت بلدستان سے کیا جائے گا اور سربیت کے بعد انہلاہور میں ٹیکسٹائل کی کمپنیز میں ملازمت فرام کی جائے گی جہاں ملازمین کو مفترحائش اور کھانا مہیا کیا جائے گا کیرن نے کہا کہ ٹیکسٹائل یونٹ تین ہزار افراد کو ملازمت دے رہا ہے گلگت بلدستان کے وزیلیالہ خالد خرشید نے خطے کے عوام کو روزگار کے مواقع فرام کرنے پر چینی کمپنی کا شکریہ ادا کیا سی بیگ کے منصوبوں کے تحت پاکستان میں چینی سرماکاری کے اثرات گلگت بلدستان تک بھی پہنچے لگے ہیں چینی ٹیکسٹائل کمپنی نے لاہور میں اپنی فیکٹری میں دو ہزار افراد کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے گلگت بلدستان کی حکومت کے ساتھ یہ معاہدہ کیا ہے جہاں دو ہزار افراد کو ٹریننگ بھی دی جائے گی اور ٹریننگ کے بعد اسی کمپنی میں انہیں جوب بھی فراہم کی جائے گی اس حوالے سے چینی کمپنی کے منجنگ ڈیریکٹر اور گلگت بلدستان حکومت کے نمائندگان کی جانے سے معاہدے پر دسخت کیے گئے اور اس معاہدے میں پاکستان میں چینی سرماکاری لانے میں اہم کردار ادا کرنے والے بزنسمن کمر بابی بھی موجود تھے اس موقع پر چینی کمپنی کے ڈیریکٹر نے کہا کہ اس معاہدے کے مطابق دو ہزار پاکستانی اور خاص طور پر جن کا انتخاب گلگت بلدستان سے کیا جائے گا انہیں پہلے تربیت فراہم کی جائے گی اور پھر لاہور میں ٹیکسٹائل کمپنی میں انہیں ملازمت فراہم کی جائے گی جہاں ان کا کھانا اور رہائش بھی چینی کمپنی کے ذمہ ہوگا اس یونٹ میں کل تین ہزار افراد کو ملازمت دی جاری ہے جبکہ بکیہ ایک ہزار افراد کا انتخاب پاکستان کے دیگر حصوں سے کیا جائے گا گلگت بلدستان کے وزرحالہ خالد خرشید نے خطے کے عوام کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے پر چینی کمپنی کا شکریہ ادا کیا موسیقی